حضرات میں جشن میں شروع کرتا ہوں آہڑ سی کوئی میری خموشی میں ہے شامل میں چپ ہوں مگر مجھ میں کوئی بول لہا ہے مبوو سے نبا ہوتے ہیں لفظوں کے پیمبر یا عشق حسن خفل زبان کھوڑا اسلام اگر مسجد نبوی میں ہو تو محمد مصطفیٰ کہلاتا ہے اسلام اگر ممبر سلونی پہ ہو تو علی مردزا کہلاتا ہے اسلام اگر خدیجہ کی حویلی میں ہو تو فاطمہ زہرہ کہلاتا ہے اسلام اگر ایوانِ سلو میں ہو تو حسنِ مجتبا کہلاتا ہے اسلام کربلا کے میدان میں ہو تو حسینِ شہید کہلاتا ہے آئیے حضرات اور اسلام اگر زینب کی نگاہوں میں ہو تو عباس کہلاتا ہے اسلام عباس کی آنکھوں میں ہو تو سکینہ کہلاتا ہے سکینہ کی پتلیوں میں ہو تو علی اصغر کہلاتا ہے اوڑوں پہ ہو تو اصغر کا توسن کہلاتا ہے آئیے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں امام حسن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے دیکھئے آج کی بس ایک تمہینی بات آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جیسا ابھی اسلامی دانشوری کی روایت کی روشن ترین کڑی جو کچھ والدِ گرامی سے تہذیب اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے دولت پائی تھی اس کو ایکسلیریٹ کرنے والے اور اس کو آگے لے جانے والے مولانا زیر عباس صاحب چاہے وہ ہمارے قومی مسائل ہوں اور چاہے وہ ہماری شریعت ہو اور چاہے وہ ہماری روایت ہو اس کے حوالے سے ڈیبیٹ کرنے والے اور پوری دنیا میں بیس و مباحثہ خائم کرنے والے مولانا زیر عباس صاحب نے بڑے امدہ تقریر فرمائی جس سے تاریخ کے دریچے بھی ہوایں دے رہے تھے اور ان کے حافظ روشن ہوتے جا رہے تھے اور ہم سب کے کان جو ہیں وہ فضیلتوں کی کان ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے بمبئی کے حوالے سے بمبئی کی زبان میں تھوڑے سے گفت کر رہا ہوں کہ مرحلہ آتا ہے نہ ہوا تیری شناسائی کا جب بھی دیکھا ہے تجھے انداز دگر دیکھا ہے امام حسن کے حوالے سے تقریریں دو تقریریں نہیں بلکہ کئی سال سے یہ جشن ہو رہا ہے اور یہ لگتا ہے کہ مدہ کا حق ادا نہیں ہوتا اور دیکھئے کیا شان ہے خرشید حلوری صاحب کو پہلے مبارک بات دوں کہ آپ نے کم پیسے میں بہت اچھا مصرہ دیا اور کیسا شعرہ کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ردیف کے حوالے سے بھی شاعر کافی آزاد ہے کافیے کے حوالے سے بھی اور چونکہ خرشید حلوری مشکل تھا یہ خرشید صاحبی کر سکتے ہیں یہ جملہ اس لیے میں نے کہا کہ تنظم ازا کے حوالے سے یہ شاعری کرتے رہے ہیں اور پچیس سال سے میں زینبیہ حال میں ان سے لڑتا رہا ہوں اور محبت کے حوالے سے گفتگو کرتا رہا ہوں تو عزیزوں انہوں نے بہت اچھا مصرہ دیا ردیف کے حوالے سے بھی کافیے کے حوالے سے بھی شاعر کافی آزاد ہے اور اس میں فکر اور فن دونوں کے دامن میں بڑی بسط ہے کہ آپ آغوشک میں زہرہ کی جلوہ ہے امامت کا بہت اچھا مصرہ ہے بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اہلِ لکنو خاص طریقے سے اس جشن میں شریک ہوتے ہیں اس لئے میں منظر لکنوی کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور مصرے کی بھی شان وہی ہے آج تھوڑا سا مصرے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے اس لئے کہ لکنو کے دبستان میں انہی سردبیر کے زمانے سے یہ روایت رہی ہے کہ جو ترہی میں اکھلے ہوتی تھی اس سے شاعری کا قافلہ مہمیز ہوتا تھا لوگوں کو گنجائشیں ملتی تھی اور اب دیکھیں میں نے کہا تھا کم پیسوں میں اچھا شعر سنایا تو آپ اچھے خاصے پیسوں میں دیکھئے میں بات کر رہا ہوں نارے سلامات بھیجے آمد دیکھیں یہ بھی صاحب خرشید صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ میرا جملہ شاید یہ برداش نہیں کر پائے دیکھیں خرشید صاحب نے فوراً انہیں رشوت دی کہ آپ جائیے اور یہ سیرہ پیش کر دیجئے آئیے حضرات اب میں اسے اتار دوں اور آپ سے گفتگو کروں دیکھیں مصرہ کتنا اچھا ہے ایک پہلو یہ ہے منظر صاحب ایک شعر سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شعر میں ایک ہی پڑھتا ہوں لیکن کیا شان ہے مولا علی کے بعد گیارہ امام ہیں کسی امام کی ولادت کا جشن ہو کسی بھی امام کی ولادت کا جشن ہو اور آپ یہ شعر پڑھ لیے امام حسن کی ولادت ہو تو یہ شعر پڑھ لیجئے امام حسین کی ولادت کا جشن ہو تو یہ شعر پڑھ لیجئے چوتھے امام کی ولادت کا جشن ہو تو یہ شعر پڑھ لیجئے شیر کیا تھا کیسی دولت کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں ہاتھ پھیلائے ہو گئے آپ دیکھیں کسی بھی امام کے ظہور گزش نو آپ یہ شیر پڑھ لیے بلکل یہی صورتحال خرشید حلوری صاحب کے مصرے کی ہے کہ آغوش میں زہرہ کی جلوہ ہے امامت کا امام حسن کی مدہ کرنا ہو تو اسی مصرے میں آپ کہہ لیجئے امام حسین کی مدہ کرنا ہو تو اسی مصرے میں کہہ لیجئے امام زنالعودین کی مدہ کرنا ہو تو اسی مصرے میں کہہ لیجئے چٹے امام کی مدہ کرنا ہو تو اسی مصرے میں آخری امام کی مدہ کرنا ہو تو اسی مصرے میں اب خرشید صاحب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صاحب مدہ حاضر میں کیوں نہیں پڑتے مصرائی ایسا دیا کہ سب کی مدہ ایک ساتھ ہو جائے نعرہ سلوات بھیجے آپ دیکھیں ابھی مجمع دھیرے دھیرے آ رہا ہے میں فیل جم رہی ہے جو لوگ آ رہے ہیں وہ قریب آتے جائیں اس لئے میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ نظامت اسی زور اور شور سے کروں گا جس طریقے سے نظامت کرتا ہوں لیکن ابھی جتنا مجمع اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آئیے مجمعہ میں حسن کا یہ جشن ہے اور کافی آپ نے دیکھا سیرت اور تاریخ کے حوالے سے بڑے پرمغز تقریر بڑے عالمانہ تقریر آپ نے سمات کی آئیے ہم اس جشن کا آغاز کرتے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ اس جشن کی اپنی مجبوری ہے ہر جشن شروع ہونے کے لئے مجبور ہوتا ہے یہ جشن اپنے اختتامی مراحل کے لئے مجبور ہے کہ ہم کو ایک وقت مقررہ پہ اس جشن کو لے جا کے مکمل کرنا ہوتا ہے اس لئے سامین سے میں دیکھیں نعروں کا مخالف نہیں ہوں نعرے زیادہ زیادہ ہونے چاہیے اور جب کوئی نعرے کے لئے منع کرے تو اس سے زیادہ نعرے آپ لگائیے لیکن جو حضرات اشار پڑتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج کی محفل میں کام یہ کریں کہ کبھی 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 دیکھیں چیزیں اکٹھا کی جاتی ہیں کبھی کبھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں باہر کبھی انپوٹ کبھی آؤٹپوٹ تو آپ ہر محفل میں آؤٹپوٹ کے لئے آج انپوٹ والا کام کر لیجے آج شیئر کلک کر لیجے شوراتے تاکہ اگلے جشن میں کام آسکے اور شورہ پہ پورا موقع مل جائے تاکہ وقت مقررہ پہ شورہ وغیر طرح میں بھی اور غیر طرح میں بھی اپنے اشار پیش کر لیں آئیے مد حاضر میں بابا شروع کر رہا ہوں کہ ساقی ہمیں بھی آ جاتا سبز جام ہو مد حاضر میں مش رہے ہیں اور یہاں سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محفل کی اقتدام میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو اصل سامے ہوتے ہیں اور ایک بات بتاؤں کسی بھی میں فلمیں مجمعہ ہزاروں کا ہو جائے مگر سچے سننے والے اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ہی سو وقت ہیں ساقی ہمیں بھی آ جاتا سبز جام ہو ہم پر نگاہِ لطف و کرم صبح و شام ہو ہر آرزو ہے آرزو قبول ہمارا سلام ہو پینے کے بعد لب پہ فقط تیرا نام ہو پینے کے بعد آرزو قبول ہمارا سلام ہو پینے کے بعد لب پہ فقط تیرا نام ہو پینے کے روزہ داروں کا دل بے قرار ہے ساقی ترے چمن کی یہ پہلی بہار ہے پینے کو روزہ داروں کا دل بے قرار ہے پینے کو روزہ داروں کا دل بے قرار ہے ساقی ترے چمن کی یہ پہلی بہار ہے ساقی ترے چمن کی یہ پہلی بہار ہے حضرات میں مقامی شورہ صرف چھے ہیں اور بیرونی شورہ پانچ میری فیرست میں انشاءاللہ اس میں اور بھی برکتیں ہوں گی میں بزارش کر رہا ہوں محترم جناب عظیم عظمی صاحب اور مجھے ان کی شاعر نے بہت انسپائر کیا بہت متاثر کیا اگر میری آواز وہ سننا ہے جناب عظیم آزمی صاحب تو میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں جناب عظیم آزمی صاحب تشریف نہیں رکھتے تو پھر میں جعوید صاحب سے میں گزارش کروں گا جعوید موسوی صاحب ایک عرصے سے ہم ان کے اشار تبرک کے طور پر اپنے حافظے میں لے کے جاتے ہیں میں جناب مشہود آنہ پوری صاحب سے گزارش کروں گا ڈائس میں تشریف لے آئیں تشریف ابھی میں نے دیکھتا تشریف لے آئیں اور تمام شورہ کرام سے گزارش کریں گے اور جو بیرونی شورہ بھی ہے میں منظر زمین سے گزارش کروں گا کہ انہیں شہ نشین تک لے آئیں نارہائے گری